موجودہ سلابوں کی ایک بڑی وجہ تو کلائمٹ چینج ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دوسری وجہ سیاسی احتلافات اور لوگوں میں شعور اور علم کی کمی بھی ہے لیکن ایک ایسی وجہ جس نے عرصہ سے غور و فکر کیا جا رہا ہے وہ ہے پاکستان میں ڈینس کی کمی یا پھر یوں کہیے کہ مس مینجمنٹ آف وارٹر کنٹرول یوں تو پاکستان میں 150 سے زائد بڑے ڈینس موجود ہیں اس وقت سے جب ملک برطانوی حکمرانی کے ماں تحت تھا انجینئرز نے کشمیر سے بہیرہ عرب تک پہنے والے پانی کو مفید طور پر استعمال کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کی غرض سے کئی بڑے منصوبوں پر کام شروع کیا تھا اور اگر آج کے وقت کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسلامباد کے بالکل شمال میں تربیلہ کے مقام پر دنیا کے سب سے بڑے زمینی رقبے پر بنایا جانے والا تربیلہ ڈیم موجود ہے اور اس ڈیم کی تیس فیصد سے زیادہ توانائی ہائیڈرو الیکٹرک ذرائع سے آتی ہے اور تربیلہ ڈیم جیسا سٹرکچر توانائی کے مستقل بہران کو ہتم کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن بہرحال اگر دنیا میں رائچ وارٹر کنٹرول کے نظام کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ڈیمز کی کمی سلابوں کی ایک بڑی وجہ ہے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ڈیمز کی تعمیر پر بھی کئی احتلافات پائے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے غیر ساحتی اقتعابات کے لیے ایک کیمپین زور پکڑ رہی ہے اس مہم کے حامیوں کا ماننا ہے کہ انسان کی مداحلت سلابوں میں مزید اضافہ کر سکتی ہے ان کا ایک آرگیمنٹ یہ ہے کہ ڈیم میں تلچٹ یعنی ڈیم کی نچلی سطح پر جمع ہونے والی گاد یعنی مٹی کی وجہ سے ڈیم کی افادیت اور اس کی لائف ٹائم میں کمی آتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیمز میں گاد جمع ہوتا ہے تو دریاؤں کے بہاؤ کی رفتار کم ہو جاتی ہے جو ان ڈیمز کی صلاحیت میں کمی کا باعث بنتی ہے کیسر بنگالی ایک کریئر ٹیکنو کریٹ ہیں جنہوں نے بلوچستان کے وزیرعالہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیمز صلاب پیدا کرتے ہیں ڈیمز صلاب کو نہیں روکتے جبکہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب صلاب آتا ہے اور اگر آپ کے پاس پانی کو زہیرہ کرنے کی کوئی جگہ موجود ہے تو آپ اس علاقے میں پانی زہیرہ کر سکتے ہیں جبکہ بیراج پانی کو نہروں کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ پانی کو جمع نہیں کرتے لیکن ڈیمز صرف پانی ہی کو نہیں روکتے وہ سلٹ یعنی ڈیمز اور دریاؤں کی تہہ میں رہنے والی مٹی کو بھی روک لیتے ہیں اور نتیجے میں دریاؤں کی تہہ بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے دو ہزار دس میں جو پانی دریاؤں سندھ سے گزرا وہ پانی تو نسبتاً کم تھا لیکن انیس سو چھتر میں اس نے مزید سلاب پیدا کیے کیونکہ گاد یعنی سلٹ کے وجہ سے دریاؤں چھے سے سات فٹ گلند ہو چکا تھا تاہم اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ڈیم مینجرز دوانائی کی پیداوار کے لیے پانی کے ظہائر کو بھرا تو رکھ سکتے ہیں لیکن پانی کو جلدی ریلیس کر دینے سے سلاب کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے سلابوں میں ہونے والی اموات کی وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ آبادی والے یعنی شہری علاقوں کو بچانے کے لیے کم آبادی والے علاقوں کی طرف پانی کا رخ موڑنے کے لیے حفاظ تھی پشتے اڑا دیے جاتے ہیں دوہزار چودہ میں ہونے والی تین سو اموات کو روکا جا سکتا تھا اگر لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا کہ وہ سلابی پانی کے رستے میں آباد ہیں اور اگر انہیں الرٹ کر دیا جاتا کہ وہ ایسے علاقوں میں نہ رہیں بہرحال دنیا کے بہترین ڈیمز رکھنے والے ممالک میں امریکہ چائنہ اور انڈیا تیسرے نمبر پر ہے چائنہ میں پندرہ میٹر یعنی انچاس فٹ سے زیادہ انچائی کے تقریباً بائیس ہزار ڈیمز موجود ہیں دنیا کے یہ بلند ترین ڈیمز جو کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں زیادہ دور نہیں جاتے اگر پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ٹوٹل پانچ ہزار تین سو چونتیس ڈیمز موجود ہیں جبکہ چار سو سنتالیس ڈیمز زیرے تعمیر ہیں سب سے زیادہ ڈیمز رکھنے والے ملک میں انڈیا تیسرے نمبر ہے اور اگر غور کیا جائے تو مونسون کی بارشوں کی وجہ سے جو سلاب آئے ان سے ہونے والی تباہی انڈیا کی نسبت پاکستان میں کئی غنا زیادہ ہے